السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی خاتم الانبیائی و المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد یہاں پر ایک بہن کا سوال ہے عجیب و غریب آج دین سے دوری اس حد تک پہنچ چکی کہتی ہیں کیا ہم ساپ کو پالتو جانور کی طرح طور پر پال سکتے ہیں ہرگز نہیں پال سکتی ہیں پالنا جائز نہیں ہے ساپ کو ساپ کو پالنا یہ جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو قتل کرنے کا مارنے کا حکم دیا ہے اس کو ایک مسلمان پالے گا یہ سوچ سکتی ہیں تو جو نقصان دے ضرر رسان جانور ہیں ساپ کوئے دوسری جانور جو ضرر رسان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا مارنے کا حکم دیا تو اس کو پالا جائے گھر میں اللہ کی پناہ ہے چانچ ام المین آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر گیارہ سو اٹھانوے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس فواسق یقتلنا فی الحل والحرم الحیت والغراب الابقى والفارت والكلب الاقور والحدیر اللہ کی فرماتے ہیں کہ پانچ فاسق جانور ہیں ان کو جو ہے حرم میں اور حرم سے باہر ہر جگہ ہل و حرم میں ہر جگہ قتل کیا جائے گا الحیہ ساپ والغراب قوہ والفارا چوہا والكلب الاقور جو ہے کاٹنے والا کتا والحدیر جو ہے اور چین جیتر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ سعی بخاری و مسلم کی متفق علی روایت کہتے ہیں یہ حدیث نمبر 3299 بخاری و مسلم 3233 نمبر کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے اقتل الحیات ساپوں کو قتل کرو مارو اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے بات فرماتے ہیں فَلَا بِسْتُ لَا أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا یہ آپ کا خطاب سننے کے بعد مجھے جو ساپ بھی ملتا تھا اس کو میں مار دیتا تھا چھوڑتا نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساپ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ہم اس کو پالنے کی کوشش کریں یہ بھلا ممکن ہے چونچہ اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ساپ کو مارنے کا حکم دیا انسان نماز پڑھ رہا ہے ساپ نظر آئے تو مارو چونچہ ابو حرم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے سلم ترمزی کی حدیث نمبر تین سو نوے فرماتے ہیں کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الاسودین فی السلاة الحیت والاقرب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں ساپ اور بچوں کو مارنے کا حکم جاری کیا پھر ترمزی کی صحیح حدیث شیخ الباہی نے اس کو صحیح کہا ہے تو جس چیز کو مارنے کا حکم ہے قتل کرنے کا حکم ہے بھلا وہ ایک مسلمان کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ پالے اسے لیے ذرکشی جو ہے بیان کرتے ہیں تحفت المحتاج نمبر نو صفحہ تین سو سی تیس پہ ہے کہ وَيَحْرُمُ حَبْسُ شَيِّمْ مِنَ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ یہ پانچ فاسق جانوروں کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ام المن عسی صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی حدیث کے اندر سے یہ مسلم کی جو روایت ہے تو ان کو کہتے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قتل کرنے کا حکم دیا پانچ فاسق جو ہیں ان کو پالنا ان کو رکھنا جو ہے یہ حرام ہے اور جو ہے اسی طرح اللہمہ سعیتی کہتے ہیں مَا حُرِّمَا اِسْتِعْمَالُهُ خِرْ حُرِّمَا اتْتِخَادُهُ جس کا استعمال حرام ہے اس کو رکھنا بھی حرام ہے اسی لئے آلاتِ لَهُ لَعِبْ جو ہے ناچ گانے کے آلات جو ہیں میوزک جو ہے اور اسی طریقے سونے چاندی کے برطن اور اسی طرح غیر شکاری کتے کا رکھنا اور خنزیر کو پالنا یہ جو ہے اور فواسق کو پالنا یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے دیکھئے اللہ شباہ والنظار صفحہ نمبر دو سو اسی اللہمہ بن قدامہ رحمہ اللہ المغنی جل نمبر دو سفہ گیارہ پر فرماتے ہیں وَمَا وَجِبَ قَتْلُهُ حَرُمَ يَقْتِنَاهُ جس کا قتل کرنا واجب ہے اس کو رکھنا حرام ہے تو علماء نے صحاب کی بے و شراء اور اس کو پالنے کی حرمت تر اجمع کیا ہے امام نوی فرماتے ہیں مَا لَا يُنْتَفُو بِهِ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ لَا يَسْحُ بَيُّهُ قَلْخَنَافِسْ وَالْعَقَارِبْ وَالْحَيَّاتِ وَالْفَارْ وَالْنَمْلْ وَنَحْوِهَا روزت الطالبین جل نمبر تین صفہ تین سو اکیامن پر فرماتے ہیں امام نوی رحمہ اللہ کہ جس سے ہوا حیوانات جس سے انتفا نہیں حاصل کیا جا سکتا جو فائدہ نہیں ہے جن میں جیسے جو ہے کیوڑے مکوڑے جو ہیں بچو ہیں خونفسہ ہے گندگی پر جو کیوڑا رہتا ہے اور ساپ ہیں چوہ ہے چونٹی ہے اس طرح کی چیزیں تو ان چیزوں کا پالنا جو ہے جائز نہیں ہے صحیح نہیں بے اوشرا صحیح نہیں ہے اور اسی طریقے سے الموصول فقہیہ جل نمبر سترہ صفہ دو سو ایسی پر رہے کہ فقہہ کا اس بات پر جو ہے اتفاق ہے کہ ہشرات کو کیوڑے مکوڑوں کو جن کے اندر کوئی فائدہ نہیں ان کا بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ جس چیز کو بیچا جائز کے اندر شرط ہے کہ وہ نفع بخش ہو تو چوہوں کا بیچنا ساپ کا بیچنا بچو کا بیچنا جو ہے ایتے چونٹی کا اوہرہ کا بیچنا جو ہے جو ہے گندگی کے کیوڑوں کا بیچنا یہ سب جو ہے اس کے اندر کوئی نفع جو ہے نہیں ہے اس کا بیچنا جائز نہیں کیونکہ جو ہے اس کے مقابلہ مال خرچ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں تو اس لیے جو ہے ساپ کو پھالنا یہ حرام ہے اس میں چاہے وہ زہریلا ہو یا زہریلا نہ ہو کیونکہ نص عام ہے ساپ زہریلا ہو یا زہریلا نہ ہو اس کا پھالنا جائز نہیں ہے اس کا رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساپ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے ساپ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور ساپ کو پھالنا یہ عبت ہے یہ بیکار ہے اور مسلمان جو ہے ایسی بیکار چیزوں میں وقت نہیں ضائع کرتا اور اس کے اندر خطرہ ہے خطرہ اسے خالی نہیں ہے آج نہیں تو کل آپ ہی کو ڈرس لے تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہم سب کو لایانی چیزوں سے محفوظ رکھیں وصل اللہ علیہ نبی رحمہ محمد خالی علیہ وصحبہ وصلہ